بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی مبارک علی سجدنا و مولانا محمد و علی سجدنا و مولانا محمد آج یوں کرتے ہیں کہ میں موقزہ کی بجائنہ ہم تہذیب تہذیب اور تقریب تہذیب کا کچھ مطالعہ کرتے ہیں تاکہ یہ کچھ چیزیں قبر ہو جائیں اور پھر آگے جو اگلی نشست سے اللہ نے چاہا تو پھر ہم اپنی الموقزہ جو ہے انشاءاللہ کریں گے اس کو آگے جاری رکھیں گے اس میں جو کرنے ملا دوستر جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس اقوال کو پہلے جمع کرنا ہے سب فرس تینگ فرس اب مثال کے طور پر اس کا نام ابراہیم آئی اس کے بواب ہے بخاری نے نکل کیا ان سے باہا ہے پھر ترمزی نے ان سے حدیث کو نکل کیا ہے پھر آگے نام آگیا ان کا ابراہیم بن عدم یہ وہی ابراہیم بن عدم میں جو مشہور ہیں اولیاء اللہ میں ابراہیم بن عدم بن منصور العجلی مقیلہ التمیمی ابو اسحاق البلقی الزاہد سوفیہ کرام کو اکثر الزاہد کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے الزاہد کے نام سے بیان کیا جاتا ہے سوفیہ کو ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے پہلا نکتہ یہ لکھنا لکھنا ہے کہ آپ کو بعض محدثین کرام کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ جو زاہد ہے جس کے نام کے ساتھ زاہد آ جائے اس سے ذرا پرہیز کرو پرہیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حدیثوں سے اشتناب کرو بعض جوہلہ ان اقوال کو اٹھا کر تمام سوفی کرام کی اوپر لگانے کی نقام ترین پوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لیں جی ان کا علم کے اندر تو یہ مقام تھا ان زاہدوں کا کہ ان سے تو علم بھی نہیں لے سکتے تو ان لوگوں کو میرا پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے موں میں خاک ڈالے تو یہ جو علماء حدیث تھے یہ فاسق تھے اے زاہد نہیں سن جو سیدھی تھی بات کیا یہ بخاری زاہد نہیں تھے مسلم کے زہد میں کوئی مسئلہ رہ گیا تھا یہ کہا تو اس لئے ایسے باتیں نہ کیا کریں کہ جو آدمی زہد میں معروف ہو یا جس کے نام کے ساتھ زاہد آ جائے تو اس کی حدیثوں کو ترک کر دیں ان اقوال کا ایک محل ہے وہ یہ کہ عمومی طور پر جو ازاہد کے نام سے مشہور ہوئے ہیں صوف اکرام ان لوگوں کے قال کے اوپر ان کا حال غالب آیا ہے حال غالب آیا ہے جس بنا پر ان لوگوں نے جو روایت حدیث کے اندر ایک پرفیکشن چاہیے ہوتی ہیں الفاظ کی اور اس کے ضبط کی اس کے اوپر وہ کبھی فوکس نہیں کر پاتے تو جب وہ کبھی حدیثوں کو بیان کرنے پر آتے ہیں تو ان کی زبان سے مسٹیک جوہنا وہ جاری ہو جاتی ہے یہی بات آپ کو نظر آتی ٹھیک ہے مختلف مقامات کے اوپر بازائمہ نے یہ تک کہا کہ یہ لوگ جان بوجھ کے نہیں جھوٹ بولتے بلکہ جھوٹ ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے جھوٹ ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے یہاں پر جھوٹ سے مراد خطا ہے ٹھیک ہے جھوٹ کا لفظ تین معنی میں مستعمل ہے بھئی اس پورے علم قسم اور رجال کے اندر جھوٹ بمعنہ کذب جس کو آپ کہتے ہو یعنی کذب بمعنہ جھوٹ ایک کذب بمعنہ خطا خطا اور ایک کذب بمعنہ بدات یہ تینوں معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے خطا نہیں کرتے مربیات کے اندر بلکہ چونکہ ان لوگوں کا حال جو ہوتا ہے ان کے قال پر غالب ہوتا ہے تو جب بھی اس کو قال میں بیان کرتے ہیں حدیث کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ان سے خطا ہو جاتی ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی تو اس وجہ سے ان کی احادیث کو اوائیڈ کیا جاتا ہے ان کا پتہ ہے ہمیں وہ کون کون سے زہاد ہیں پھر ان ذاتوں کے اندر آپ کو پتہ ہے پھر دو نمبر صوفی بھی بڑے گھومتے ہیں دو نمبر بھی تو ہوتی ہیں نا پھر تو ان لوگوں جو دو نمبر والے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو مائل کرنے کے لیے کچھ نیک عامال کی طرف لوگوں کو قائل کرنے کے لیے حدیثوں کو گھڑا بھی نماز کے اکثر آپ کو جو یہ جو نوافل کے فضائل ملتے ہیں نا جس نے چھبیسویں رجب کو یہ پڑھ لیا جس نے اٹھارویں جوہنا زلقادہ کو یہ پڑھ لیا اس کو یہ ملے گا وہ ملے گا اس کے بیچے کوئی زاہد صاحب ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا جوہنا وہ ہاتھوں کا کام دکھایا ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کو قائل کرنے کے لیے لوگوں کو دین کے طرف بھلانے کے لیے وہ اس طرح کی لوگوں نے کوئی جوہلان حرکتیں بھی کی ہیں تو لیکن بارحال یہ ہر ایک کا ایسا حال نہیں تھا بلکہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم انا حاضہ مقیدن بالکتاب والسنط ہمارا یہ علم اینی تسبب جو ہے یہ بچ پابند ہے کتاب والسنط کا اور ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید نہیں پڑھا اور حدیث نہیں لکھی اس کی اتباہ جائز نہیں ہے ہمارے طریق میں اس کی اتباہ جائز نہیں ہے اتنی سختی سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں پائے جاتی ہے پھر آپ کو صوفیہ کے امام جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام آپ ان کو دیکھ لیجئے وہ تو علم اندر ان کا جو مقام ہے تو یہ جنرل کول نہیں ہے اسی طرح ان لوگوں میں سے جن کے اندر علم ظاہر اور علم باطن اللہ پاک نے جمع فرما دیا ان میں خضرت ابراہیم بن عدم بھی تھے اور یہ سقہ تھے جیسے ہم ان کا بھی ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کس سے روایت کرتے تھے روا عمد یحیٰ بن سعید الانصاری اور اسی طرح یحیٰ بن مرزبان اور مقادل بن حیان النبتی سے اور وجماعہ اور ایک جماعت سے ابراہیم بن عدم نے حدیثوں کو نقل کیا ہے اور ان سے نقل کیا ہے اور اس کے روا انہوں نے جو حنیس کو کرتے ہیں کہ یہ معاصرین جب آپ اس میں ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہوں جیسے کہ انہوں نے سوری سے بھی روایت کیا اور سوری نے ان سے بھی روایت کیا اور اس کی وجہ بلکل واضح ہے ایک تو سفیان سوری وہ بھی امام فی الحدیث والفق والتصوف سفیان سوری تو سفیان سوری جو تھے ان کا جو معاملہ ہے وہ بھی تصوف کے اندر ہے تو اب ابراہیم بن عدم بھی اس کے ساتھ ہیں تو اس لئے انہوں نے آپس میں سبحان اللہ یہ روایتیں نقل کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ وہ ان سے نقل کیا ہے کس نے آپ کے خادم نے ابراہیم بن بشار بقیہ بن البلید اور شقیق البلخی نے شقیق البلخی بھی اولیاء اللہ میں مشہور ہے اور والعوزاعی اور عوزاعی نے بھی وہوا اکبر منہو حالانکہ عوزاعی جو ہے وہ عمر میں بڑا ہے ان سے فائن تو اس سے پڑا چلتا ہے کہ دیکھ ایک چیز زیادہ کیا ہوا کہ اگر بڑے بڑے لوگ یہ آپ کو ایک خاص نقطہ سمجھا رہا ہوں اگر بڑے لوگ عمر میں مرتبہ میں بڑے لوگ اپنے سے کم درجے کے کسی بندے سے یا کم عمر کے بندے سے روایت کر رہے ہونا جو بایت کر رہے ہوں تو یہ اس کی سقاحت کے اوپر دلیل ہوتی ہے اگرچہ اس کے اوپر وہ سراحت نہ کریں لیکن اس کی سقاحت کی دلیل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تو عمومی طور پر محدثین کا ٹرنڈ یہ ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے بندے سے عمر میں چھوٹے بندے سے روایت نہیں کرتے کسی بہت کام آپ کو دیشنے میں ملتا ہے کہ کوئی روایت کر اگر کہیں آگیا نا اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے پس سے انہوں نے روایت لے لیا یہ نکتہ بھی آگیا ٹھیک ہے اب آپ کو اتنے سارے نکات اس مقام پر جمع کرتا تھا آپ کو جو چلیں پھر بات ہوگی نوٹ ٹیکنگ کی تو وہ کریں گے تو انشاءاللہ صحیح طرح ہو جائے گا نسائی کیا فرماتے ہیں سقہتن معمون آحد الزہاد سقہ ہیں معمون ہیں اور مزاہدوں میں سے ایک بڑے ظاہر دارا قطعی فرماتے ہیں اگر آپ سے کوئی سقہ روایت کرے گا تو آپ کی حدیثیں صحیح ہوتی ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس جملے کا دارا قطعی کیوں نہیں کہہ رہے سقہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ان سے سقہ روایت کرے تو پھر حدیث صحیح ہوگی یہ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس شخص کی طرف بہت سی روایات منصوب ہو جائیں ان میں سے ضعیف مرویات بھی آئیں منکر مرویات بھی آئیں صحیح مرویات بھی آئیں تو جب اس کے پر تحقیق کی جائے تو پتا چلے کہ یہ جو زوف ہے یہ اس شخص کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس سے جو زوافہ نکل کر رہے ہیں معاملہ انہوں نے خراب کیا ہے تو اس شخص کے متعلق یہ جملہ اس طرح بولا جاتا ہے کہ اگر فلان سے سقہ روایت کر رہا ہے تو وہ روایت صحیح ہو جائے گی امام بخاری فرماتے ہیں فائن ایک انفرمیشن ان کے نصف وغیرہ کے حوالے سے دے دی یعقوب بن سفیان فرماتے ہیں یہ بڑے جو لوگ ہیں ان میں سے بڑا کلیر اشارہ ہے یہ اہل تصبوف میں سے ہیں اور ابن مندہ نے نکل کیا اور آگے ان کا سن وصال آ گیا اور امام بخاری نے اپنی کتاب العدب کے اندر ان سے حدیث نکل کی ہے اور امام ترمزی نے ان سے ایک حدیث نکل کی ہے کتاب التہارہ میں تعلیقا اور اس کے پر امام فرماتے ہیں قالا ابن معین عابد بھی ہر ساتھ سقہ بھی ہے ابن نمیر اور عجرین دنوں نے کہا سقہ ابن حبان نے ان کا ذکر سقات میں کیا یہی ہے نا صوفیہ کیوں شیخ مونیب یہی ہے نا صوفیہ جنہوں جو سبحان اللہ جنہوں نے ہر چیز اللہ کے اوپر وار دی ہے علم کو بھی جمع کیا عمل کو بھی جمع کر دیا اور ہر چیز میں جو ہنا اپنی یعنی رضا اللہ تلا کے آگے ڈال دی بس سبحان اللہ آگے فرمی یہاں تک کہ بلاد روم میں آپ کا وصال آگے فرماتے ہیں یہ اس طرح کے پانچ لوگ دیکھیں اور اس طرح میں سے جوہانا مثل کوئی بھی نہیں تھا آگے چلتے ہیں احمد نے زہد میں ذکر کیا کہ میں نے سفیان ابن عینہ کو جوہانا وہ کہتے ہیں رحم اللہ رحم اللہ ابا اسحاق اللہ ابا اسحاق ابراہیم بن عدم کے اوپر اللہ پر رحمت کرے کیا بات کیا بات تحقیق ہو گیا فائن اب آپ نے مختلف اقوال دیکھ لیے کہیں پر بھی آپ کو اس مقام کے اوپر اختلاف نظر نہیں آیا کسی نے ان کو ضعیف کہا ہو کچھ بھی نہیں ایسا اچھا اگلہ پر لیتے ہیں یہ تمییز کیا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نام کے دو بندے تین بندے چار بندے گھوم رہے ہوتے ہیں تو حافظ نے حجر ان کا ذکر کر دیتے ہیں ان کا ذکر کر کے ان کو باقیوں سے جدا کر دیتے ہیں اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو تمییز ہوتی ہے اس کے اندر وہ ان راویوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو لازم نہیں جن سے آئمہ ستہ نے روایت لی ہو اس لیے تقریب تہذیب میں جو مہرر کول ہے وہ یہ ہے کہ فقط ان راویوں کا تذکرہ نہیں ہے فقط ان راویوں کا تذکرہ نہیں ہے جن سے آئمہ ستہ نے روایت لی بلکہ اس تمییز کے تحت بہت سے ایسے رواعت کا تذکرہ ہے جو آئیمہ ستہ سے الگ ہیں آئیمہ ستہ ان کی روایت نہیں لی کہتے ہیں ابراہیم عدم القوفی کہتے ہیں میں نے دیکھا ابن جوزی کی طریقہ المنتظر میں نے دیکھا ہے انہو غیر الزاہر و انہو قوفی اور یہ مصر گئے اور انہوں نے رجدین بن ساتھ سے ملے اور حافظہ انہو ماتا فلا فلا اب آتے ہیں تقریب تہذیب کی طرف تقریب تہذیب میں حافظ ابن حجر نے ایک جملے میں ان کے بارے میں کیا لکھا ان کا نام ذکر کر کے فرمایا الزاہد الزاہد صدوق الزاہد صدوق من الثامن اچھا اب ان کو یہاں پر صدوق کہا گیا ہے صدوق کیا میں ذاتی طور پر میں اس حکم سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ صدوق آپ اس مقام پر جا کر کو جہاں پر آپ کو یہ نظر آئے کہ کسی نے ان کی حفظ پر کوئی کلام کیا ہے کہ ان کی روایتیں درجہ صحت پر نہیں ہو سکتی تب آپ اس کو صدوق کہو حافظ ابن حجر کی اسطلاح کے مطابق پر بات کرو کیونکہ اس کتاب میں ان کی اسطلاح ہے بلکہ جو آئمہ کے اقوال ہیں اس کے مطابق یہ سخہ بنتے ہیں does it make sense یہاں پر صدوق نہیں بنتا اس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے ان چیزوں کو اب یہ دیکھئے میں پتا نہیں تھا یہاں پر سکیاس کو کمپیر کرتے ہیں ہم اپنی دوسری کتاب کے ساتھ یہ جو تحریر تقریب التہذیب ہے تحریر تقریب التہذیب شیخ شویہ برناوت کی اور بشارباد نے جو مل کر لکھی ہے تحریر تقریب اس میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے ان کا ذکر پی اوپر عبارت ہے تقریب التہذیب کی نیچے کہتے ہیں بل سقہ تم زاہد صدوق کیسے ہو گیا کہتے ہیں We don't know کہ یہ کیوں صدوق کے لفظ پر چلے گئے امام نسائی نے جب کہہ دیا سقہ جہیہ بن معین کہہ رہے سقہ ابن نمیر اجلی ابن حبان دارا کتنی ابن ساکر زہابی سب کہہ رہے ہیں سقہ تو ہم تو نہیں جانتے کہ ان کو صدوق کیوں کہا گیا ان کے اوپر کوئی جرائی موجود نہیں یہ دیکھیں exactly وہی جملہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بات کی ٹھیک ہے چلیں الحمدلہ یہ کلیر ہو گیا آگے پکڑتے ہیں کسی راوی کو let's go there ابراہیم بن اسحاق بن عیسیٰ بنانی اولاہم ابو اسحاق طالقانی اور نزیلو یہ ہے مروم عرب اور کبھی ان کو ان کے جد کی طرف منصوب کیا جاتا ہے انہی ابراہیم بن عیسیٰ بولا جاتا ہے یہ کس سے روایت کرتے ہیں ابن مبارک سے مالک سے اور دراوردی سے اور ولید بن مسلم مہتمن بن سلیمان ابن عگینہ اور ان سب سے اور ان سے نقل کیا امام احمد بن حنبل نے یحییٰ نے اور ابو موسیٰ اور حسین بن بلخی نے حسین بن مسوری اور اباس اور دوری نے اس کو دوری نہیں پڑھنا دوری ہے دوری اور محمد بن عبداللہ قہزاد نے اور مختلف مشایخ نے ابن معین کہتے ہیں سقہ اوکے اب یہاں سے اقوال شروع ہوگی ابن معین نے ایک مقام پر سقہ کہا دوسرے مقام پر فرمایا لیسا بھی باعثی لیسا بھی باعثی یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے گوڑ یعقوب بن شہیبہ کہتے ہیں سقہ اور ثبت ہیں اور یقولو بالعرجہ مرجع کا عقیدہ رکھتے تھے اچھا مرجع کا عقیدہ رکھتے تھے گوڑ ابو حاتم کہتے ہیں صدوق ابو حاتم کہتے ہیں صدوق گوڑ منجار کہتے ہیں اپنی تاریخ کے اندر آر جنہوں نے ذکر کیا اکن کن کا سن ویسال جب وہ کون سا ہے کھل تو حافظت نے حجر حافظت مزید پر صدرات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ یفتیو ویخالف ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ بعض مرویات میں خطاب ہی کرتے تھے اور مخالفت بھی کرتے تھے یعنی ان کی بعض روایات سقات کے مخالفت میں بھی ہوتی تھی پھر ادریسی نے ایڈ کیا کہ مظالم سمرکند میں ان کا جوہانہ وہ ذکر کیا اور ابراہیم عبد الرحمان امام دارمی کہتے ہیں کہ یہ ان ابن مبارک کا حدیث مغرائب یہ ابن مبارک سے غریب حدیث نکل کیا کرتے تھے اس کا مطلب کیا ہے ابن مبارک سے غرائب نکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے امام عبداللہ بن مبارک ان لوگوں میں سے ہیں جن کے تلامدہ مشہور ہیں جن کی مرویات محفوظ ہیں ان سے کسی غریب حدیث کا آجانا یعنی ایسی روایت قادرہ جو دوسرے شاگردوں کے پاس نہیں ہے ان کے بڑے صحاب کے پاس نہیں ہے یہ الارمنگ سیچویشن ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ رجل اللہ بولا ہے کہ ان کے اندر بارہار یہ مستہ بھی پایا جاتا تھا پراببلی یہ جو ابن حپان نے اشارہ کیا کہ یہ خطا کرتا تھا اور مخالفت کرتا تھا تو وہ ابن مبارک کی حدیثوں میں ہو سکتا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب تقریب التحذیب میں ان سے متعلق کیا لکھا ہے تحذیب التحذیب میں لکھا ہوا ان کے متعلق ابراہیم ابن اسحاد بن عیسیٰ البنانی اور سبحان اللہ آگے ان کا جو حکم ہے وہ یہ ہے صدوق صدوق اور یورا یعنی صدوق تھے اور ان کی جو مرویات ہیں اس کے اندر غریب روایت جو ہے وہ موجود تھی تو اب آپ نے اس کے پر کیا حکم لگانا ہے اس کی ہر روایت پوٹھا کر آپ نے حسن ڈیکلیر کر دینا کیا کہتے ہیں کیا حکم ہوگا اس کی پر جب آپ اس راوی سے ڈیل کر رہے ہیں کہ کیا حکم ہوگا سکھا اگر ضعیف سے روایت کرے گا تو تب بھی روایت ضعیف ہی ہوگی اچھا دوستو کیا حکم لگائیں گے آپ اس راوی کو دیکھ کر اگر آپ کے پاس کی روایت ہے منفعض ہونا دیکھنا پڑے گا ہاں بالکل ٹھیک ہے شیخ منیب جس روایت میں اس کا تفرد ہوگا اس پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے اس کے شواہد ہیں کہ نہیں اور پھر اس کے مطابق آپ نے حکم لگانا ہے اس کے مطابق آپ نے حکم لگانا ہے اور جس کے اندر اس کی مطابق موجود ہے یا شواہد موجود ہیں تو وہاں پر آپ اس کی روایت کو حسن ڈیکلیر کریں گے سمجھا گئی اچھا اب یہاں پر لکھا ہوگا کہ ابراہیم بن ساک اب بھی میں آ رہا ہوں اگلی کتاب تحریر تقریب وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ یہ تو سکہ ہے اوکے سکہ ہے کیوں ابن معین نے سکہ کہا یاکوب بن شہیبہ نے سکہ کہا ابن حبان نے سکہ کہا اور ان کو سکات میں شمار کیا زہابی نے کہا کہ سبت ہے اور ابو حاتم نے ان کو صدوق کہا لہٰذا یہ سکہ بنتا ہے یہ صدوق اور یغرب یہ نہیں بنتا نہیں میں اس سے اگلی نہیں کرتا جو شیخ شویب کا یہ جو کول ہے یہ اس سے اتفاق نہیں ہے بلکہ جو حافظ بن حضر نے فرمایا وہ ٹھیک ہے کیوں کیونکہ اس کے اوپر آئمہ آپ کو پیچھے وجہ بتا رہے ہیں نا کہ مسئلہ کیا کہاں پر آ رہا ہے نمبر ایک اس کے غرائب ہیں عبداللہ بن مبارک سے اور ابن حبان کہہ رہے ہیں سکات کے اندر کہ ویسے تو سکہ ہے لیکن اس کی بعض ربایتوں کے اندر خطا اور محالفت مجھے نظر آئی ہے تو آپ اس کو علل اطلاق سکھا کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو جو حافظ بن حضر نے جو کول مقام پر اختیار فرمایا ہے نا وہی ٹھیک ہے صدوقن یغرم یہ جو تقریب و تہذیب ہے نا تحریر و تقریبی تہذیب آلے حضرات جو ہیں شیخ شویب ارنود بھی ہو گئے اور ساتھ جو بشار آباد ہیں یہ فقط آئمہ کے اقوال کو دیکھ کر حکم لگاتے ہیں کہ اچھا آئمہ کے اقوال اس طرف ہے تو حکم لگا دو آئی ڈونٹ بلیو اندرس فلی ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ ہے لیکن یہ حتمی طریقہ نہیں ہے اس کے آگے بھی کچھ سٹیپس ہوتے ہیں وہ کرنے والے ہوتے ہیں آگے جلتے ہیں آہا آپ سے یہ آیا ہے نا رابی ہم اس کو دیکھتے ہیں ابو دعود ترمزی اور ابن ماجا کا رابی ہے یہ ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیب الانصار الاشہری مولاہم ابو اسماعیل المدنی رواعا دعود دعود ابن الحسین وموسیٰ ابن عقبہ وابن جوریج وابن عجلان اچھا وغیرہ ٹھیک ہے ان سے روایتیں کرتا ہے اور ان سے نقل کس نے کی ان سے روایت کی ہے ابو عامر اقدین نے اور ابن ابی فضیق نے واقدین اسماعیل بن ابی عویس وقا نبی نے اوکے یہ مدینہ کے رابی ہیں اس کے کافی اچھا اب یہاں پر بڑے مزے کی چیز ہونے والی ہے احمد کہتے ہیں سقا قال احمد سقا ابن معین کہتے ہیں لیسا بھی شیئی لیسا بھی شیئی ان کی طرف سے جرہ ہوتی ہے جرہ ہوتی ہے یہ ولی اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یکتبو حدیثہ ولا یحتجبی اس کی حدیثوں کو لکھا جاتا ہے لیکن قابل حجت نہیں ہوتی اور اس کا معنی یہ ہے یکتبو حدیثہ ولا یحتجبی یہ جملہ سمجھا ہے آپ کو اس کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں شباہد اور مدابت میں لیکن جس میں تفرد ہو وہ قابل حجت نہیں اس جملے کا یہ معنی ہوتا ہے یکتبو حدیثہ ولا یحتجبی گوڈ قال ابو حاتم شیخ شیخن لیسا بھی شیخ کا مطلب ہے کہ یہ جرہ بنتی ہے کہ متروک اس اعتبار سے متروک نہیں ضعیف کے اوپر آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیسا بھی شیخ ابن معین کہ ہاں اس معنی میں بھی چلتا ہے اچھا ابو حاتم کہتے ہیں شیخن لیسا بالقوی یکتبو حدیثہ ولا یحتجبی اب یہ کتنی آگے بلکہ منکر الحدیث سبحان اللہ لنہ ابراہیم اسم کتنی پیاری اور طویل عبارت ابو حاتم نے دی ہے مجھے اس طرح کی عبارت بہت پسند ہے بہت پسند ہے ان کو انیلائز کرنا آسان ہوتا ہے اور اس میں بہت کچھ کھل جاتا ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا شیخن شیخن اس راوی کو کہا جاتا ہے جو حدیث میں زیادہ درک نہیں رکھتا اور وہ عام لوگوں کے زیادہ قریب تر ہے اس کو شیخ کہتے ہیں ابو حاتم کی اسطلاع وقال ابو حاتم شیخ لیسہ بالقوی قوی نہیں ہے لیسہ بالقوی کا معنی جب کہا جاتا ہے نہیں قوی نہیں ہے یہ اس کے حافظے کی طرف مسئلہ ہوتا ہے تو یعنی قوی کیا نہیں ہے بھئی حافظہ قوی نہیں ہے اچھا یعنی حافظے مسئلہ ہے دارد میں مسئلہ نہیں ہے تو کیا حافظے میں اتنا مسئلہ ہے کہ اس کی حدیثوں کو ترک کر دیا جائے اس کا جواب انہوں نے دیا نہیں یکتابو حدیثو اس کی روایت لکھی جاتی ہے یعنی شواد و مطابعت میں لکھی جاتی ہے کلیتن ترک نہیں ہو سکتی البتہ ولا یحتجو بھی اگر تفرد ہوگا تو تب یہ قابل حجت نہیں ہے یہ پورا جملہ سمجھ آگیا ابو حاتم نے دیکھو یہ چند لفظوں میں کیا چیز بیان کر دی آپ کیا آگئی امام بخاری فرماتے ہیں منکر الحدیث یہ منکر الحدیث ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرف سے منکر الحدیث کی جرہ کا آجانا ایک شدید جرہ ہوتی ہے جس میں سے راوی متروک درجے پہ چلا جاتا ہے متروک درجے پہ چلا جاتا ہے اوکے فائن 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 بخاری نے کہہ دیا منکر الحدیث نسائی فرماتے ہیں اچھا باید منکر الحدیث آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس راوی کو کہا جاتا ہے جس کی بعض مرویات کے اندر منعقیر آجاتی ہیں اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں مقال النسائی نسائی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے اب یہ جو لفظ ہے نا ضعیف ضعیف اس کے اندر وجہ نہیں بیان کی کہ مسئلہ کیا ہے کیونکہ زوف کیا آپ بیدت کی عدالت کی رسجر اس کی پر جرہ کر رہے ہیں یا اس کے حافظے کی رسجر کر رہے ہیں پھر اس کی تفصیل بھی نہیں ہے داراکتنی کہتے ہیں متروک داراکتنی نزی یہ اگلے درجے پہ فال کرتا ہے متروک ہے فائن تو ویسے داراکتنی بھی متروک کا جو لفظ ہے یہ ضعیف کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں ایسا یعنی ایسا ضعیف رابی جو شواہد اور مطابعت میں قبول ہوتا ہے اور وہ متروک کا لفظ ایسے معنی ایسے رابی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ جس کی روایتوں کو شواہد اور مطابعت میں بھی قبول نہیں کر سکتے سوال آیا کہ کیا منکر الحدیث کی روایتیں قبول ہوں گی شواہد میں منکر الحدیث جو رابی ہوتا ہے وہ نہیں اس کی روایتوں کو قبول نہیں کر سکتے اگر تو صرف یہ جرا صرف یہ جرا ہو نا منکر الحدیث پھر نہیں کر سکتے لیکن مستقی کہ صرف ایک یہ جرا نہیں ہے نا باقی سب بھی تو ہیں نا جو اس کی توسیق کر رہے ہیں آگے پیچھے دائم آئے داراکتنی کا ہو گیا ابن عدی کیا کہتے ہیں مقال ابن عدی ہوا صالحن فی باب الروایہ ہوا صالحن فی باب الروایہ وہ صالح ہے اس کے اندر اب کس بات میں روایت حدیث میں جیسا کہ یحیٰ بن معین سے نکل کیا گیا ہے وَيُكْتَبُ حَدِيثُهُ مَعْدَعْفِهِ اور اس کی حدیثوں کو لکھا جاتا ہے اس کے زوف کے باوجود یعنی شواہد المطابت میں اس کی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے اب یہاں پر صالحن سے کیا مراد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صالحن للاعتبار صالحن فی الشواہد والمتابعات اس لیے انہوں نے ابن معین کی جو عبارت ہے یُكْتَبُ حَدِيثُ وَلَا تَجُّبِهِ اس کو صالح کے طور پر اس کی تعبیر کی ہے آگے لیکن محمد بن سعید کہتے ہیں اگلی چیزی ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ یہ بندہ قلیل الحدیث ہے اس کی حدیثیں تھوڑی ہیں حدیثوں کا تھوڑا ہونا قلیل الحدیث جو ہے یہ اپنی جو ہے نا وہ ذات میں جرہ نہیں ہے بس کی جو قلیل الحدیث جو ہونا ہے یہ اس لفظ کی شرح ہے جو شیخن اوپر پیچھے لکھا ہوا نا کہ یہ آدمی کو حدیث سے بہت زیادہ اٹیش نہیں تھا یا ان کو بہت بڑا قراری نہیں تھا قلیل الحدیث ہے یہ سمجھ آگئے اب دیکھیں کہ آئمة مختلف اسطلاحات استعمال کرتے ہیں لیکن وہ ایک ہی ریالیٹی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے الفاظ میں کہ بات کیا ہے اس کے پیچھے آگے چلتے ہیں کہ ٹھیک ہے شیخ ہے مدنی ہے اور ساری چیزیں ہو گئیں اس کی فضیلت بھی اپنی جگہ قائم ہے لیکن میں اس کو حافظ شمار نہیں کرتا پھر وہ جو امام اب یہ کون ہے وہ جو ہمارے پاکستان انڈیا میں وہ جو ایک حاکم چلتا ہے نا حاکم نے شیئے پوری والا اس کے علاوہ والے بھی جو حاکم ہے نا جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں وہ کہتے ہیں قار ابو احمد الحاکم کہ حدیثہو لی سبق بالقائم ان کی حدیثیں قائم سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر خطا ہوتی ہے جو حافظی کی وجہ سے اوکے حافظی کی وجہ سے کس طرح کی خطائے کرتا ہے آدمی ابن حبان اس کی توسط اس کی اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی اثر پرابلم یہ تھی یہ تو سندوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے ایک حدیث نمبر ون کی سند حدیث نمبر ٹو پہ ڈال دینا حدیث نمبر ٹو کی سند حدیث نمبر ون پہ ڈال دینا اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو مرسل روایتیں ہوتی تھی یا جن کے اندر انکتا ہوتا تھا اپنے حافظے میں کمی کے باعث ان کو یہ مرفوعاً بیان کر دیا کرتے تھے مرفوعاً بیان کر دیا کرتے تھے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی صحابی بیچ میں ایڈ کر دیا کرتے تھے جس کا ذکر نہیں ہوتا تھا یہ مسئلہ ہے اس کی اور بھی حدیثیں ہیں اس پہ ہمیں مطابعت نہیں ملتی مطابعت نہیں ملتی اور کہتے ہیں اس کی جو حدیثیں ہیں جو داودہ نکرمان ابن باس ہیں آگر انہوں نے اس حدیث سے ذکر بھی کیا ہے کہتے ہیں ترمزی نے اس حدیث کو نقل کیا اور تخیش کے بارے میں اس حدیث کو جو ہے نا وہ ضعیف قرار دیا اور ان کی ایک اور حدیث حدود میں کتاب الحدود میں ذکر کی امام ترمزی نے اور وہاں پر بھی ان کو ضعیف قرار دیا فائن اب دیکھیں گے کس طرح زوف کا معاملہ بھی ہے سقاہت کا معاملہ بھی ہے مختلف اقبال ہمیں ان سے متعلقہ سامنے آگئے تقریب التحزیم میں اب دیکھتے ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے تقریب التحزیم میں ان کو دو ٹوک حکم لکھا گیا ہے ضعیف اس کی مطابعت نہیں ملتی کا معنی یہ ہے اس کی مطابعت نہیں ملتی کا معنی یہ ہے کہ ان یہ حدیث بہت سی حدیثوں کو بیان کرنے میں یہ منفرد ہو جاتے ہیں یہ معنی ہے اس کا اب دیکھیں حکم کیا ہے ان کا ایک سنگل لفظ میں ضعیف ضعیف نہ تو اب دیکھیں ہمارے پاس وہ اقوال بھی موجود ہیں جس کے اندر ان کو سکا کہا گیا لیکن ہاں یکتبو حدیث اللہ تعجبہ نام یکتبو حدیث یہی حکم یہ حکم نہیں بالکل وہ ضعیف جب حافظ ابن حجر جس راوی کو ضعیف کہتے ہیں وہ یکتبو حدیث ولا یکتبیہ جبیہی کے برابر ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے ضعیف کا معنی ہی ابن حجر کی اسطلاح میں یہ ہے کہ راوی جو ہے اس کے شواہد مطابعت میں آ جائے گا نہیں تو وہ مطروب بول دیتے ہیں جو شواہد میں بھی قبول نہیں ہوتا اچھا آپ دیکھیں احمد بن حنبل کی توسیق بھی موجود ہے اور دیکھیں ایک طرف جرہ ہے ایک طرف تعدیل ہے تو ہمیشہ ایسا ہوگا یہاں سے آپ نے میری ایک بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اس کے اوپر آئیمہ کا اختلاف ہوا کہ جرہ اور توسیق کے اندر کو کس کو کس پر فوقیت ہوگی جرہ دیکھوں دو طرح کی ہوتی ہے اس طرح توسیق بھی جو ہے تعدیل بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک مفسر ہوتی ہے اور ایک مبہم ہوتی ہے مفسر کا معنی ہوتا ہے کہ آپ اس کی وجہ بیان کرتے ہو پروپر وجہ بیان کرتے ہو کہ یہ کیوں ہوا اور مبہم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جملہ بول دیتے ہو اور آپ اس کی وجہ بیان نہیں کرتے ہیں مثلا یہ کہہ دینا مطروق مطروق کیوں مطروق یہ کونسی مطروق کہہ دینا جرہ کونسی بنتی ہے جرہے مبہم کی مفسر مبہم ایوہ اور یہ کہہ دینا سبحان اللہ ضعیف کہہ دینا یہ بھی یہ جرہ بنتی ہے ہاں یہ کہنا یہ اسانیت کو آگے پیچھے کرتا ہے اور مرفوع یا موقوف مرویات کو مرفوع کر کر بیان کرتا ہے اب بتائیں یہ مبہم ہے کہ مفسر ہے ہاں یہ مفسر ہے یہ مفسر ہے اب مجھے بتائیں سقہ کسی کو کہہ دینا سقہ یہ مبہم ہے کہ مفسر ہے مفسر نہیں سقہ مبہم ہے آپ تو سیکھ کر رہے وجہ نہیں بیان کر رہے ٹھیک ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ سبنہ ہبان اکسر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ساری کی ساری احادیث کو دیکھ لیا ہے مجھے اس میں سے ایک بھی من کر روایت نہیں ملی سقہ ہے اب کیا ہے اب مفسر ہیں اب آگے آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ جرہ مفسر اور جرہ جتنی بھی یہ جرہ ہے جرہ مفسر جرہ مبہم تعدیل مفسر تعدیل مبہم اس جب بھی جرہ اور تعدیل میں اختلاف پیدا ہوگا تو ہم کس کو کس پر فوقیت دیں گے یہ سوال پیدا ہے سب سے پہلے تو یاد رکھئے گا کہ اگر جرہ مبہم ہے اور توسیق بھی مبہم ہے تعدیل بھی مبہم ہے تو ایسے کیس میں ہم تعدیل کو فوقیت دیتے ہیں جرہ مبہم ہے اور توسیق بھی مبہم ہے تو ہم تعدیل کرتے ہیں پھر اگلی صورتحال یہ پیدا ہو سکتی ہے جرہ مفسر ہو مفسر ہو اچھا مفسر بھی نہیں ہوتا صرف بلکہ وہ مفسر قادح ہوتی ہے مفسر قادح ہو اور ساتھ اس کے توسیق ہو توسیق مبہم تو ایسے کیس کے اندر ہم جرہ کو جو ہے نا وہ فوقیت دیتے ہیں جرہ کو فوقیت دیتے ہیں پھر ایک کنڈیشن پہلے جرہ مفسر پھر تعدیل مفسر تعدیل مبہم پھر جرہ مبہم بلکہ ٹھیک ہے یہی اس کی جو ہے نا وہ کیٹیگریز بنتی ہیں لیکن آپ کو میں بتا سمجھاتا ہوں پوائنٹ آپ نے آپ سے سمجھنا ہے جرہ مبہم توسیق مبہم جرہ مفسر قادح ہوتی ہے پھر توسیق مبہم ہو جائیں what if اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کون سی چیز کس کو کاٹتی ہے یعنی اس کو نا وہ دیکھیں کہ کون سا لفظ کون سی چیز کس کو کاٹ رہی ہے سب سے پہلے تھا آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگے کہ جو سب سے نیچے ہوتی ہے جرہ مبہم سب سے نیچے سب سے نیچے ہوتی ہے جرہ مبہم کو کاٹنے والی چیز کیا ہے تعدیل مبہم اگر ایک نے کہا ضعیف ایک نے کہا سقا سقا ہے بھئی مبہم اب تعدیل مبہم کو کاٹنے والی چیز ہے جرہ مفسر جرہ مفسر قادح جرہ مفسر قادح جو ہے وہ تعدیل مبہم کو کاٹ دیتی ہے اور جرہ مفسر بھی نہیں بلکہ جرہ مفسر قادح اب آپ کہیں یہ قادح کی قید کیوں لگا رہے ہیں مثلا میں کہوں ضعیف یہ مبہم ہے آپ کہیں گے جو جہاں سب تفسیر تو پیش کریں وہ ضعیف ہے کیونکہ وہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا اس کی شکل دیکھ کے مجھے غصہ آتا ہے آپ کہیں گے آپ نے مفسر تو کر دی لیکن آپ کی جرح قادے نہ ہوئی جو تفسیر کر رہا ہے نا اس تفسیر کے اندر بھی وہ بات ہونی چاہیے جو واقعتاً راوی پر قدح بنتی ہو واقعتاً جرح بنتی ہو ٹھیک ہے تو اس لیے جو تعدیل مبہم ہوتی ہے اس کو کاٹنے والی چیز کیا ہے جرح مفسر اور وہ بھی قادے ہیں یا صرف جرح مفسر پھر جرح مفسر کو اگر کوئی چیز کاٹ سکتی ہے نا وہ تعدیل مفسر ہے تو جس کی تعدیل مفسر اصل کلام ہوتا ہے پہ تعدیل مفسر اور جرح مفسر میں یہ دونوں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی دونوں میں سے دونوں اگر تعدیل مفسر ہوگی جو جرح مفسر ہوگی تو دلائل آپ کو باضح کر دیں گے کہ ان دونوں میں سے جیتا کون اچھا اس کی مثال آپ کو دوں جہاں جرح مفسر اور تعدیل مفسر کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے اس کی مثال امام ابن حنیفہ ہے جتنا ان کے خلاف لکھا گیا ہے نا وہ مفسر بھی ہے اور اس کو اس کو قادح کرنے کی کوشش بھی بڑی کی گئی ہے لیکن ان کی تعدیل مفسر اللہ تعالیٰ سے کچھ خاص ایسی رحمت ہے ان کی اوپر کہ ایسی تعدیل مفسر ہے کہ اس کی آگے کوئی جرح چلتی نہیں چلیں جو کوئی بات سمجھ آگئی جو اب ہمراوی پڑھ رہے تھے اس کے اندر احمد بن حنبل کا قول موجود تھا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بندہ سقہ ہے یہ کیا ہے یہ تعدیل مبہم ہے دیکھیں احمد کہتے ہیں سقہ تو یہ تعدیل مبہم ہے لیکن تعدیل مبہم کے اوپر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جرح مفسر ہو رہی ہے جرح مفسر ہو رہی ہے اب یہ بھی سقہ تنہی جازیون یہ بھی تعدیل مبہم ہے اس کے پر جرح مفسر آ رہے ہیں یہ بہت ساری جیسے کہ یہ جرح مفسر ہے پھر آگے ابن حبان کا یہ جملہ اس مقام کے اوپر تو اس بنا پر ہم اس مقام کے اوپر اب کیا اس کے برکر تعدیل مفسر موجود ہے جواب ہے نفی میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ کس کو ترجیح دیں گے ہم جرح مفسر کو ترجیح دیں گے اور راوی کے اوپر زوف کا حکم لگے گا کل سمجھا گی اب اگلا راوی ہے ابراہیم بن اسماعیل بن نزین المؤدب ابو اسماعیل والمعروف انہ اسماعیل بھی سلیمان اگلا راوی دیکھتے تھے ابراہیم بن اسماعیل بن عبد الملک بن ابی محضورہ اور یہ ربایت کرتے ہیں ہم نے دادا سے اور ان سے ابو جعفر نفیلی نے نکل کیا اور حافظت میں حجر کہتے ہیں کہ اس کو عزدی نے ضعیف کہا ہے ابو الفتح الازدی اچھا عزدی سے متعلق آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ حافظت میں حجر کے مطابق عزدی حدیث میں خود ضعیف ہے اور جو خود ضعیف ہو اس کی جرح و تعدیل آپ قبول نہیں کر سکتے تو یہ جو جرح و تعدیل ہے عزدی کی یہ حافظت میں حجر کے نزدی خود قابل قبول نہیں ہے جرح مفسر پہچاننے کے لئے کچھ خاص مخصوص کلمات ہیں ہاں بلکل کلمات ہوتے ہیں اور وہ آپ کو وقت کے ساتھ پر چلیں گے اسی کے لئے آپ کو میں چیز کروا رہا ہوں گی ایک سیس کروا رہا ہوں گی اچھا ایک ہی لائن لکھی ہوئی ہے اس کے بارے ابراہیم اسم عبد الملک کے بارے میں آگے در دیکھتے ہیں ادھر کیا لکھا ہوا ہے ابراہیم من اسماعیل عبد الملک اور یہ لکھا ہوا ہے مجہول شور مجہول ہے nobody knows about it اور دعافہ الازدی اب سوال بھئی یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تین سٹیٹس میں ہو سکتا ہے یا تو وہ مقبول ہوگا یا مردود ہوگا یا مجہول ہوگا ایسے ہی ہے نا مقبول مردود یا مجہول اگر تو وہ مقبول ہے مقبول ہے تو پھر آپ اس کو مجہول نہیں کہو گے بہتا ہے آپ کو پتا چل گیا وہ کون ہے لیکن یہاں پر ایک عجیب سا حکم جو ہے نا وہ لگایا جا رہا ہے تقریب کے اندر کہ اس کو مجہول ڈیکلیئر کر رہے ہیں ابن حجر مجہول اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ازدی نے ان کو ضعیف کہا ہے ضعیف کیوں نہیں کہہ رہے اس کی وجہ واللہ رسول العالم یہ نظر آتی وہ یہ کہ ان کو ازدی کی جروتادیل کی اوپر اعتماد نہیں لیں وہ جو بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے انہوں نے یہ حکم لگایا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں مجہول اور اس کو ضعیف کا ہے ازدی نے ہم شور یہاں پر ازدی کے علاوہ اگر بخاری یا یحییہ یا ابن حبان یا کوئی اور ہوتا نا جو ضعیف کہہ رہا ہوتا تو ابن حجر راوی کا حکم ہی مجہول کی بجائے اس کو ضعیف سے شمار کرتے ہیں اچھا ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ہمارے تحریر و تقریب و تہذیب والے جو احباب ہیں انہوں نے اسی ابن حجر کے قول کو برقرار رکھا ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے ایک شخص پکڑتے ہیں ابراہیم بن نبی اسید اس کو لے لیتے ہیں کس کے پتہ سا اطلاف نظر آئے گا دیکھیں بخاری نیدب میں اور ابو دہود نے روایت نکل کیا ان سے ابراہیم بن نبی اسید براد المدینی یہ روایت کرتے ہیں اپنے جج سے اور کا نام ذکر نہیں کرتے وہ کون ہے اور وہ روایت کرتے ہیں سیدنا ابو حریرہ سے اور ان سے نقل کیا ہے سلیمان بن بلال نے اور ابو دمرہ نے ابو حاتم کہتے ہیں شیخ مدینی محلہ الصدق محلہ الصدق اس کا معنی یہ ہوتا ہے محلہ الصدق کہ ان کی روایتوں کو شباہد وغیرہ میں قبول کر لیا جاتا ہے ترک نہیں کیا جائے گا لیکن تفرق جہاں پر ہوگا ہم اس کو ذکر نہیں لیں گے ابن حبان نے ان کا ذکر سقات میں کیا اور کہ اس کے پر اختلاف نکل کیا کہ اس کو آپ عسید پڑھیں گے یا عسید پڑھیں گے گھڑ ہو گیا حکم کیا لگتا ہے اس کی اوپر ہمارے پاس کل ملا کے ابو حاتم کا کول ہے اس کے اندر ایک ایک ابو حاتم کا کول دوسرا ابن حبان نے سقات میں ان کا تذکرہ کیا ہوا اور ابو حاتم اس کو کہتا ہے محلہ الصدق حافظی بن مجر فرماتے ہیں اس کو لے کے حافظی بن مجر کیا کہہ رہے ہیں کہ صدوق وہاں پر لکھا محلہ الصدق یہ فرما رہے ہیں صدوق اوکے لیٹس دیکھ کیونکہ صدوق تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے تفرد کی روایات بھی آپ جو ہے نا ابو حسن کے درجے کی اوپر لے کی جا سکتے ہو اگر اس کے شواہد وغیرہ موجود ہوں تحریر و تقریب و تہذیر میں جا کے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے وہ کہتے ہیں ان کو صدوق کہا گیا بل دعیف یعتبرو بھی نعم یہ بلکت صحیح کہا ہے انہوں نے شیخ بشار بلکت صحیح ٹھیک ہے کہتے ہیں فقد روا عنہ اس نانی فقد اس سے فقد دو لوگوں نے نقل کیے روایتوں کو ابو حاتم کہتے ہیں شیخ مدینی محلوس اور کہتے ہیں واہی عبارتن یہ ایسی عبارت ہے اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو حدیثیں ہیں یعتبرو للمتابعات والشواہد اور زہابی نے ان کو شیخ کہا ہے یہ بات بھی سمجھا گئی ایک راوی سے متعلق پوچھ رہے ہیں پتہ نہیں انہوں نے یہ کہاں سے جملہ پڑا ہے صحیح الكتاب اللہ نافی غفلہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کتاب سے دیکھ کے روایت کر رہا ہے تو اس کی روایتیں صحیح ہوں گی بس ٹھیک ہے اور نافی غفلہ کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ حافظہ کی طرف جائے گا تو وہاں پہ گڑبر کرے گا حافظہ ٹھیک نہیں ہے اب اگلا ایک اور راوی دیکھ لیتے ہیں ساتھ اس کی پریکٹس کے لیے اس کو پکڑتے ہیں ابراہیم بن بشار رمادی کو دیکھتا ہے ابراہیم بن بشار رمادی ابو دعود اور تلمذی نے اس سے حدیثوں کو نکل کیا ابن او یانہ اس سے نکل کرتے ہیں روایتوں کو ابو معاویہ اور عبداللہ بن نجار مکی اور دیگر اور ان سے امام بخاری نے روایتیں نکل کی ہیں فی غیر الجامعہ یعنی صحیح بخاری کے علاوہ دوسری کتابوں میں اور ابو مسلم القجی نے اس سے نکل کیا ابو غلیفہ یعقوب بن شہبہ ایک بڑے جماعت ہے تو مشاہد کی انہوں نے مخاری کہتے ہیں یاہمو فششی بعد الشی وہو صدوق اس کو اہام بہت زیادہ ہوا کرتے تھے البتہ یہ صدوق ہے یعنی اس کی ہمیں دالت پر مسئلہ نہیں ہے لیکن حافظے میں گربر نظر آتی ہے آپ نے یہ بھی پروایا اور امام ابو احمد ابن عدی کہتے ہیں کہ یہ وہم ہوئا ہے اس مقام کے اوپر سر کے ابو احمد ابن عدی کہتے ہیں وہ وہم یہ وہم ہے ابن عدی اس کو جو ہے وہ مرسلن روایت کیا کرتے تھے مرسلن یعنی اس کے اندر ذکر نہیں کرتے تھے زہابی کا گھڑ ابن عدی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے صرف ایک یہی حدیث پتا ہے جو اس کی منکر ڈیکلیئر کی گئی ہے اور اس کی جو باقی حدیثیں ہیں وہ ٹھیک ہیں ہمارے نظرین بندہ اہلِ صدق میں سے ہے ایک حدیث جس میں گربر ہوئی تھی وہ بتا دی اب امام ابن عدی کا یہ خاصہ ہے کہ وہ جن رابیوں کی ایک دو تین پانچ روایتیں جو خراب ہوتی ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں باقی ٹھیک ہے تو ایسے رابیوں سے متعلق حکم بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ بس ان کی یہ جو ابن عدی نے بتا دینا آپ کو حدیثیں ہیں ان کو آوائیڈ کریں ان کو بیان نہ کریں باقی حدیثوں کو لے لیا کریں اور امام بخاری کا بھی اس کی اوپر عمل ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ رابی کی ان حدیثوں کو ترک کرتے تھے جس میں خطا ہوتی تھی اور وہ لے لیتے تھے جس کے اندر خطا موجود نہیں ہوتی تھی ایسا نہیں تھا کہ رابی نے باقی حدیثوں میں خطا کی ہے لو جی ایتے ضعیف ہو گیا حافظہ خراب ہو گیا ایتے پورا کا پورا ترک کر دو یہ چکر ہی نہیں احمد فرماتے ہیں اب دیکھیں جرہ جو کی گئی ہے نا وہ صرف ایک حدیث کے پر کی گئی ہے اگر اس کی باقی ری سے بھی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہی تو اس کو ترک کر دیتے آگے بڑھتے ہیں احمد کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں سفیان سے روایت کرتا ہے ابراہیم اشار اس کا نام ہے وہ ابن اوینا نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہتے ہیں اس سے مراد یعنی کہ جو اس سے غریب مرویات کو نقل کرتا ہے اور کثیر تدا میں نقل کرتا ہے وہ ابن احبان نے ان کا ذکر سقات میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ صحبت پائی ہے ابن اوینا کی اور یہ صدوق تھے اور جنہوں نے ذکر کیا نا کہ ان کی ابنیوں کیا نا کہ مجلس میں جو ہے وہ سو جائے کرتے تھے کہتے ہیں یہ کوئی جرہ نہیں ہوتی ہاں البتہ اس سے ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر غفلت ضرور آ جاتی ہے آپ کی حدیثوں میں خطائیں آ جاتی ہیں کیونکہ آپ اٹینٹیبلی سن نہیں رہے ہوتے بات کو ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جرہ نہیں بنتی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک مرتبہ نہیں بار بار حدیثوں کو سنا ہے بار بار حدیثوں کو سنا ہے اس نے اس طرح روز آگے ذکر کرتے ہوئے میں اچھلی اس کے اندر ہوں کہ جو آئمہ کے الفاظ ہے کیونکہ الفاظ کو بھی ہم نے سمجھنا ہے ابن معین کہتے ہیں علیہ السلامی شایئی اور نسائی کہتے ہیں علیہ السلامی قبی وہ کہلی کہتے ہیں کہ اس کی جرمادی کی حدیث ہے اس میں پرابلم ہے ابن معین کہتے ہیں کہ علیہ السلامی حدیث ابن معینہ ٹھیک ہے تو چند ایک حدیثوں کا اور تذکرہ اس کی پر آگیا پھر بعض ایمہ نے اختلاف کیا اس کو لے کر ابو حاتم راضی اور تیالسی بغیرہ کہتے ہیں صدوق ابو عوانہ نے اس کا تذکرہ جو ہے نا اپنی اوائل اس صلاح اپنی صحیح کے اندر کیا ہے اور پرمایق ابن عید مشار سکہ جو ہے اور سارا عزمین کے بار اصحاب ابن ینا میں سے ہیں قدیم سکہ حاکم کہتے ہیں سکہ مامون ہے اور ابن ینا کی اصحاب میں سے ہیں اور آگے رہا کہنا واللہ سکہ تنگڑ تقریب و تحذیب پہ جلتے ہیں حافظ ابن عزل کہتے ہیں حافظن لہو اوہام سریعی سی بار یہ حافظ ہے حدیث کا لیکن اس کو وہم بھی ہوئے ہیں اس کو وہم بھی ہوئے ہیں اب یہ جو لہو اوہام ہے یہ کون سا وہم ہے ایک تو وہ ہو گیا جو ابن عیدی نے آپ کو بتا دیا کہ یار وہ ایک حدیث ہے جو کہ مرسلن آتی ہے لیکن یہ اس کو متصل کر کے بیان کرتا ہے اور اس طرح کی دو تین حدیثیں آگے پیچھے آپ کو مل گئیں کہ اس کا مانا ہوتا ہے اللہ ہو اوہام اچھا اوہام جو ہے یہ مصدر ہے یا فیل ہے اور اور اس کا ہاں اور اس کا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کا آپ فیل مت بنائیں گے مزارے کے ساتھ یہ کہنا تو یہی بنتا ہے اس کا یہاں پر آپ نے یہاں پر آپ نے نکتہ سمجھنا ہے اگر تو مصدر کسی راوی سے متعلقہ بیان ہونا مصدر کے ساتھ اگر لفظ آئے کوئی تو وہ اس کی قلت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اگر فیلیں مزارے کے ساتھ آئے تو وہ اس کی کسرت کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر اوہام کی بجائے یاہم کے لفظ ہوتے نا اس کا مانا ہوتا کہ اس کو اوہام بہت زیادہ ہوتے اور لہو اوہام کا مانا یہ ہے قریبے تہذیب بالوں کی طرف چلتے ہیں وہ اس کا کیا چونہ حال نکالتے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے حافظ اللہ اوہام وہ اس سے اگر ہی نہیں کرتے کہتے ہیں بل صدوقن حسن الحدیث بلکہ صدوق ہے حسن الحدیث ہے وَهُوَ فِي أَصْلِهِ سِقَةٌ بلاصل میں تو سِقَة ہی ہے لیکن اِنَّا مَا نَزَلَا الْا رُتْبَةِ السِّدُوكِ بِسَبَبِ اَوْهَامِهِ الْقَلِيلَ اپنے تھوڑے سے جس کو اوہام ہوئے ہیں اس کی بنا پر یہ سقاحت کے درجے سے اٹھ کر صدوق کے درجے پر آ گیا ہے جیسے کہ بخاری میں کہا ہے يَحِمُ اب دیکھو مزارے میں آیا نا يَحِمُ فِي الشَّيءِ بَعْدَ الشَّيءِ وَهُوَ صَدُوقٌ ٹھیک ہے اب وَقَدْ اچھا کہتے ہیں خوابَرَ ابن عدی حدیثہو سوائے ایک حدیث کے اس کو ابن عدی کو کوئی منکر حدیث نہیں ملی اور باقی انہوں نے فرمایا کہ جنابی اس کی مستقیم وَحَدِيثَ عن السِّقَات وَقَالْ وَهُوَ عِمْدَنَا مِنْ اَحْلِ الصِّدْقِ کہ ہمارے نظر احلِ الصِّدْق میں سے ہے اچھا اس کے اندر سے کس کی بات درست ہے اس کے اندر حافظ ابن حجر کی بات درست ہے یہ حسن الحدیث نہیں بنتا یہ حسن الحدیث نہیں ہی میرے دوستوں کیوں کیونکہ اس کے احام کی کسرک نہیں ہے تھوڑے سے جو قلیل جو احام ہوتے ہیں تو سقات کو بھی ہوتے ہیں مالک کو نہیں ہوتے شعبہ کو نہیں ہوئے احام المحدثین کے نام سے تو اتنے گیارہ بارہ جلدوں کی کتاب موجود ہے جس کے زہری اور شعبہ اور سفیان اور مالک اور ان سب لائمہ کے جو ہے نا وہ احام جو آپ ذکر کیے گئے ہیں تو اگر آپ احام کی چند خود بور رہے ہیں کہ قلیل احام اگر تھوڑے سے احام کی وجہ سے چھوڑے سے کسی کو وہم ہوگی اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ سقاہات کے درجے سے گر کے اگر حسن کی اوپر چلا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ سقہ تو وہی رہ جائے گا جس کو کبھی وہم ہوا ہی نہ ہو اگر آپ اس طرح کا سقہ ڈونڈنے کے لیے جائیں گے تو پھر تو نہیں ملتا خود بخاری نہیں ہے بات سمجھا گئی اس لئے اس بات میں جو صحیح قول ہے وہ حافظ ابن حجر کا ہے بلکہ آپ اس میں سقہ کا اضافہ کر لیں کہ سقہ ہے حافظ ہے اور اس کو اوہام ہوئے ہم اس کو حافظ کیونکہ اب دیکھو مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ قلیل الحدیث ہو اگر وہ قلیل الحدیث ہوتا اور اس میں بھی اوہام ہوتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ اے صدوق ٹھیک ہے صدوق درجے کا وہ حافظ ہے یعنی اس کی احادیث کی جو حفظ کی جو تداد ہے وہ زیادہ ہے پھر وہ ابن اویینہ کے اصحاب میں سے ہے پھر وہ شیخ بھی نہیں ہے کہ چلتا پھر تک وہ آدمی اس کو چند اگر حدیثیں بتائیں نہیں وہ ابن اویینہ کے اصحاب میں سے ہے ایک مرتبہ نہیں اس نے مجالس کا کئی مرتبہ سما کیا ہے حافظ ہے اور اس نے اگر بعض روایات کے اندر کچھ غلطی کر دی ہے تو وہ حسن درجہ پہ تو نہیں پہنچتا وہ سقہ ہی رہتا ہے ٹھیک ہے اَن نَادِرُكَ الْمَعْدُونَ تھوڑی سی جو خطائے ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے نہیں ہے تو اب آپ کو میں نے تھوڑا سا پڑھا دیا ہے دیکھیں میں نے جو آگے پیچھے اقوال جو ڈیٹیلز تھیں اس کو اگنور کریں ابھی آپ کے وہ کام کی چیز نہیں ہے ابھی آپ صرف اقوال ہے جب وہ تعدیل پر فوکس کریں آئی ماں کیا کہہ رہے ہیں بس ان کو کولیکٹ کریں جرہ ایک طرف کر لیں تعدیل ایک طرف کر لیں اور آخر میں دیکھیں کہ ابنہ حجر نے کیا حکم لگایا ہے اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی کہ آپ نے تقریب وہ تحزیب کیسے پڑھنی ہے رینڈم لی کوئی ایسا راوی اٹھائیں جس کے اوپر کچھ اختلاف آپ کو نظر آتا ہے تو دس راویوں کے اوپر کم سے کم سٹڈی آپ کی مکمل کریں اس طریقے سے جتنا زیادہ آپ کرتے چلے جائیں گے جتنا زیادہ کرتے چلے جائیں گے آپ کو پتا چلتا چلے جائیں گے فور چیکنگ راوی کون سی کتاب کو پہلے دیکھنا چاہیے کون سی کتاب کو پہلے ابھی پرٹیس کے لیے میرے دوست اس کو رکھیں تحزیب او تحزیب او تقریب او تحزیب اس پہ ہاتھ پلیں جب آپ کا ہاتھ پل لے گا پھر تحزیب الکمال بھی آئیڈ ہو نہیں ہے پھر اس میں کمال تحزیب الکمال بھی آئیڈ ہو نہیں ہے جا کے پھر اس کے بعد جو اصل جو کتابیں ہیں جس میں ابو حاتم کی اور ابن عاتی کی اور اکیلی کی جو کتابیں ہیں وہ ایڈونی ہیں پھر سوالات جو کوئی تعدیل ایڈونی وہ آہستہ آہستہ کا پروسس ہے ابھی کے لیے بس فوکس تہذیب التہذیب اور تقریب پر رکھیں پہلے تہذیب التہذیب پھر تقریب تہذیب سے دیکھیں کہ بار ڈسکشن کیا ہو رہی ہے اور تقریب میں یہ دیکھیں کہ ابن حجر سمرائز کیسے کر رہے ہیں اور پھر اس کو تحریر تقریبی تہذیب جو بشارف بات کی ہے شعیب ارناوت نے جو لکھا ہے ان کے ساتھ مل کے پھر اس کے ساتھ بھی کمپیر کریں کہ کیا انہوں نے کوئی اختلاف تو نہیں کیا اس کے ساتھ جو ابن حجر نے حکم لگایا حضرت آپ سب کو اسلام حضرت رکھیں خاص دعوں سے ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے